اس کو رولتے ہوئے میری دی میری سے پلداش دی ہوگا چونتی سالہ میجر سید علی زر بخاری ہنٹنگٹن کو ریا نامی خطرناک مرض میں مبتلا ہے اس بیماری نے ان سے ٹھیک سے بولنے چلنے پھرنے اور کام کی تمام صلاحیتیں چھین لی ہیں اب ان کی زندگی دوسروں کے سہارے کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے بڑھاپے کا سہارہ سمجھے جانے والے جوان بیٹے کو اب والدہ ایک ننے بچے کی طرح سنبھالتی ہیں ماں نے یہ ارزوار کا کہنا ہے کہ فوج نے اپنا اٹنڈنس واپس لے لیا ہے اور اب ان کے لیے بیٹے کو ایسی حالت میں سنبھالنا بہت مشکل ہے جب سے آبی نے اپنے اٹنڈنس واپس لے لیا ہے اس لیے مجھے بہت پرابلم ہو رہا ہے اس کو اکیلے مجھے سنبھالنا اس کو ہیلپ اس کی کرنی میرے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے سید علی ذر بخاری بہت چھوٹی عمر میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے ان کی والدانے دونوں بیٹوں کو بڑی محنت سے پالا ہے سید علی کے والد پاکستانی فوج میں ایک ڈاکر تھے اور والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سید علی نے بھی فوج کا ہی انتخاب کیا ایف ایسی کرنے کے بعد ملٹری کالوج آف سگنلز میں چلا گیا چار سال اس نے وہاں پر ڈگری کی اس کے بعد پی ایم اے میں ایک سال کی ٹریننگ کی اس نے اور اس کے بعد یہ اپنی جوپ پر گجرانوالا میں آگئے اٹھائی سال کی عمر میں گجرانوالا سے پنو آقل تبادلے کے دوران سید علی نے اپنے جسمانی آزام اتوازن کا بگاڑ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا ڈاکٹر سے رجوع کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ دماغ کے ایک لا علاج مرض ہنٹنگٹن کوریا میں مبتلا ہے اس مرض نے ان کے دماغ کے ایسے خلیوں پر حملہ کر دیا ہے جو جسم کی حرکات و سگنات کو کنٹرول کرتے ہیں بیماری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ان کی چال لڑکڑاہٹ کا شکار ہونے لگی ان کے ہاتھوں کی گریفت کمزور پڑنے لگی یہاں تک کہ انہیں اپنے چہرے کے پٹھوں پر کنٹرول رکھنے میں بھی دکت ہونے لگی اس بیماری کی وجہ سے سید علی کی ازدواجی زندگی بھی متاثر ہو گئے ان کی اہلیہ ان مشکل حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اپنے تین سالہ بیٹے کو ساتھ لے کر سید علی کو خیر بات کہہ دیا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلی گی کہ میں نہیں اس کے ساتھ اے سکتی میں اس کی نرس بن کے میں زندگی نہیں گزار سکتی ایسی تنہائی کی حالت میں سید علی کو ماں کے کمزور کندوں نے سہارا دیا جسمانی طور پر مفلوج علی اپنے بچڑے ہوئے بیٹے کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں سید علی کی والدہ انہیں دن بھر جسمانی مشکیں کراتی ہیں تاکہ جسمانی آزا کا رابطہ دماغ سے برقرار رہ سکے وہ گھنٹوں تک بیٹے سے باتیں کرتی ہیں اور انہیں حوصلہ دیتی رہتی ہیں والدہ نے ارزوار بتاتی ہیں کہ پاکستان میں تو سید علی کی بیماری کی عدویات بھی دستیاب نہیں ہیں اور انہیں ایک طویل مرحلے کے ذریعے بیرون ملک سے درامت گرائی جاتا ہے ابھی سٹم سیلز والے کہہ رہے ہیں کہ ایک اس کو شارٹ اور لگ ہوا لیں لیکن وہ چھے لاکھ کی ایک شارٹ بتا رہے ہیں میں نہیں پھوڑ کر سکتی ہیں ڈاکٹر خاور بشیر گزشتہ ساڑے چار سال سے سید علی بخاری کا علاج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنٹنگٹن کوریا ایک مروسی بیماری ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جینز کے ذریعے منتقل ہوتی ہے ڈاکٹر خاور بتاتے ہیں یہ بیماری لا علاج ہے لیکن باز ممالک میں اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں البتہ پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں جو میں نے تینوں تیرپیز فیزیو سائیکو انڈ سپیڈ تیرپی بتائی آپ کو یہ اس کی باہر ہونی چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ ریسرچ انٹنگٹنز کے اوپر بھی چال رہی ہو اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر اف دہ فارم جو کہ اپ کمینگ یہ جین رپیر تیرپی وغیرہ کی طرف ڈائریکٹڈ ہو یا کم از کم جین ایکسپریشن کی طرف ڈائریکٹڈ ہو یہ باہمت ماں دعا کرتی ہیں اور اللہ پر یقین رکھتی ہیں کہ علی پہلے کی طرح تندرست ہو جائیں گے سید علی کی والدہ نے حکومت پاکستان اور عسکری اداروں سے التجاہ کی ہے کہ ان کے بیٹے کا علاج کرانے میں ان کی مدد کی جائے آرمی نے میری بہت ہیلپ کی ہے بچے کی بہت ہیلپ کی ہے لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی میری اتنی مدد کریں کہ جیسے سب کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز باہر والے کہتے ہیں کہ یہاں اس کو سپورٹ مل سکتی ہے یہاں میں اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کوئی ایسی سپورٹ اس کو باہر سے مل جائے موسیقی 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 موسیقی